بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی آلو فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں اور میری بھی دعا ہے جتنے بھی میرے ویورز ہیں سبکرائبرز ہیں اور جو بھائی میرے چینل پر نئے ہیں اور میری ویڈیوز کو دیکھنے ہیں ان تمام پیارے بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ پیارے بھائی میرے چینل کو سبکرائب کر دیں اور اس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور میرے چینل کو سبکرائب کر دیا ہوگا اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں انشاءاللہ آپ کو میری چینل پر ہر طرح ویڈیوز ملتی رہیں گی سٹڈی کے حوالے سے فن کے حوالے سے میں ہر طرح ویڈیوز کو اپلوڈ کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو ہر طرح ویڈیوز ملے گی تو آج کی جو ویڈیو کو ٹوپک ہے وہ ہے باتیس کمیونیوکیشن سکیلز یعنی کہ بات کرنے کا طریقہ بات کرنے کے فان تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کمیونیوکیشن سکیلز کچھ ٹائپز کا بارے میں بتاؤں گا اور اگر آپ کی کمیونیوکیشن سکیلز اچھی ہیں تو بہت اچھی بات اگر آپ کی کمیونیوکیشن سکیلز بیڈ ہیں تو بہت ہی بری بات ہے جو وقت چل رہا ہے اس دور میں آپ کی کمیونیوکیشن سکیلز بہت ہی اچھی ہونے چاہیے کیونکہ یہ دور بہت ہی خوشیاری کا دور ہے اگر آپ کا پاس knowledge ہے degreeیں ہیں لیکن آپ کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے تو آپ کی degreeیں فارغ ہیں اور آپ کا knowledge ہے وہ بھی فارغ ہیں communication skills جا ہوتا ہے بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے is the process which you transfer your information from one person to another person ایک ایسا طریقہ process ہوتا ہے جسے آپ اپنی information دوسرے پرسن کو بتاتے ہیں یا آپ share کرتے ہیں اور اگر آپ کی انگلیس ایس طرح کی ہے کہ آپ کو انگلیس پولنا نہیں آتی لیکن آپ اپنی بات دوسرے شخص کو سمجھا سکتے ہیں تو آپ یہ بھی بہت اچھی communication skills ہے اور method ہوتے ہیں communication skills two method ہوتے ہیں oral اور verbal types of oral conversation ہوتی ہے announcement speech بولنا کسی کے سامنے بولنا stage پر تقریر کرنا اسے کہتے ہیں oral communications اور دوسری type ہے non-verbal communications اس میں آپ letters کسی کو لیکھ سکتے ہیں signs ہوتے ہیں body language ہوتے ہیں gesture ہوتے ہیں posture ہوتے ہیں اشارے سے آپ کسی کو اپنی بات سمجھا سکتے ہیں اور یہ communication اس کی دوسری type ہے non-verbal تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اگر ہم کسی کو نام بھی بولیں اشارہ کرتے ہیں وہ ہماری بات کو سمجھ سکتے ہیں تو ابھی جو وقت چل رہا ہے تو آپ اپنی communication skills کو بہتر کریں اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو اپنا جو کھڑے ہونے کے انداز ہے وہ بھی set کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو اس کو اس کے نام سے بکار رہے ہیں اس سے دوسرا جو شخص ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور آپ کی personality کے بارے میں positive science اس کو show ہوتے ہیں تو ایسا کرنے سے آپ کی communication skills بھی اچھی ہوگی اور بات کرنے کا انداز اور fun بھی آپ کا increase ہو جائے گا دن با دن اور آپ کی جو personality development بھی ہوگی تو اس لئے اپنی communication skills کو بہتر کریں اور امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے knowledge gain کیا ہوگا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیں اور میرے چلیوں کو subscribe کر لیں اللہ حافظ